چناو بی جے پی کوئی نہیں کروائے گی کیوں کیونکہ ان کو اپنی لاعات کا پتہ ہے منصبہ چناو سے جو باگے پنچائت سے جو باگے تو کارگل میں انہوں نے کروا لیا تو لوگوں نے ان کو وہاں سے بکا دیا تو بارتی جنتہ پارٹی کے کم لیجنڈے کے خلاف لوگ آج ہیں دنیا آج ہے آج لوگ سب یہاں سفر آئے ہیں تو بی جے پی کے لیے آج سے اونٹی گنتی شروع ہو چکی ہے تین لوگ باہر سے آگے جمہو کشمیر کو چلا رہے ہیں سو آج ان چیزوں کی آج ایک بات بڑی کلیر ہو چکی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آئی فینسلہ کر چکے ہیں کہ بارتی جنتہ پارٹی کو جمہو کشمیر سے باہر بگا رہے ہیں باجو کاٹ کے کہتے ہیں ریڈو کی گڑی پہن لوگ سر کاٹ کے کہتے ہیں جستار پہن لوگ پہنے کا مہاراجہ صاحب کی ریاست جس کو انہوں نے دو ایسن میں بانڈ دیا سپیشل گرنٹی سے ہم سے چھین لیا اور سٹیٹ کو یوٹی میں بنا دیا تو پھر ان کی چھٹی دیکھنے کے ناشتے ہیں بھئی یہ مہاراجہ صاحب کے ساتھ انہوں نے گلت کیا ان کی سوچ کو ختم کیا ایک بات کا ذیکر پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ ہو رہا ہے حالانکہ الیکشنوں کی بات کریں تو اس کا تو بہت دور دور تک پتہ نہیں چل رہا لیکن سیاستی گتیویدیاں جو ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں کچھ دنوں پہلے جو ہے ریڈسن بلیو میں آل پارٹی میٹنگ ہوئی اور اس آل پارٹی میٹنگ کی بات کریں تو یہ کہا گیا کہ دس طریق کو ہم ایک ہنکار بڑھیں گے جو کی دلی تک پہنچے گی لگتا ہے جب تمام پارٹی کے نیتا جو ہے اپنی پارٹیوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اپنے جس اس عوضے پر ہے اس سائیڈ پر رکھ کر جمعو کشمیر کی آواز تھانے کے لیے ایک منچ پر اکھٹھا ہوتے ہیں کیا لگتا ہے آج تمام ان پارٹیوں کے نیتا یہاں پر موجود ہیں اپنی پارٹیوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر لیکن جمہو کشمیر کو مدوں کو لے کر آج کشمیر اور جمہو کے نیتاؤں کی جو دوریاں بھاجپا نے پیدا کی تھی جیسا لگتا تھا جو کہتے تھے دیکھیں جی دوریاں ہیں آج وہ ختم ہو کر تمام نیتا جمہو کشمیر کے ہتکی بات کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ بھاجپا کو جواب تو لیلے داکھ میں مل گیا اور پھر یہی ڈر ستا رہے ہیں ان کو الیکشن کا کہیں پر یہاں پر اوندے مونہ گرنا پڑے دیکھیں سب سے پہلے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے ہاتھ میں جس بہت بڑھا دیا کہ تمام اپوزیشن کی پارٹی ایک امرینہ کے نیچے پہلے تو میٹنگیں کرتے تھے آج اپنے پبلک میٹنگ کیا درنا دیا ہے اور جمہو اس کا گواہ بنا ہے یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑی بات ہے آج جمہو کے لوگوں کا فینس لہا آپ کے سامنے چناؤ بی جے پی کوئی نہیں کروائے گی کیوں کیونکہ ان کو اپنی لاحق کا پتہ ہے منصبہ چناؤ سے جے بھاگ گے پنچائت سے جے بھاگ گے تو کارگل میں انہوں نے کروا لیا تو لوگوں نے ان کو وہاں سے بھگا دیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کمدل لیجنڈے کے خلاف لوگ آج ہیں دنیا آج ہے آج لوگ سب یہاں سب آئے ہیں تو بی جے پی کے لیے آج سے اونٹی گنتی شروع ہو چکے لگوں نے ایک فینس لہا کر لیا جو پارٹی چناؤ سے جو پہلوان رنگ سے بھاگ جائے کشتی سے بھاگ جائے اس کا مطلب وہ ڈرتا ہے جو نہیں ڈرتا ہے تو وہ نہیں ہے تو آج یہ چیزیں آپ کے صاحب کے سامنے آ چکے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج جمہو کے جنتہ نے اپنا فیصلہ کر دیا اور واقعہ میں سب ہی پلٹیکل پارٹی ہیں آج کوئی لڑائی کسی کی نہیں کوئی چناؤ کی نہیں آج ہم جمہو کشمیر کو بچانے کے لیے کٹے ہوئے بھی آپ دیکھیں جمہو کشمیر کی لوٹ ہو رہی ہے آرگنائز لوٹ ہے اس کی آن فارسیل ہے یاب فارسیل ہے لینڈ فارسیل ہے سب کو یہاں سیل ہے رسورسز فارسیل ہے بجنس فارسیل ہے تین لوگ باہر سے آگے جمہو کشمیر کو چلا رہے ہیں سو آج ان چیزوں کی آج بات بڑی کلیر ہو چکی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آئی فینسل کر چکے ہیں کہ بارٹی جنتہ پارٹی کو جمہو کشمیر سے باہر بڑا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اب عام جنتہ سمجھ چکی ہے ایک چیز جنتہ بھی سوال پوچھتی ہے کہ مہارجہ ہاری سنگھ جی نے ایک سپیشل سٹیٹس کا درجہ دلوایا تھا تو پھر بھاجپا جہاں پر مہارجہ ہاری سنگھ جی کی چھٹی مناتی ہے تو پھر دیوس کا جشن بھی مناتی ہے تو اگر آپ ملے دیوس کا جشن بنا رہے ہیں تو تین سو ستر تو رہی نہیں پھر وہ جشن کس کام کا دیکھیں ایسے ہے کہ جشن یہ کہتے ہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں پاؤں کاٹ کے کہتے ہیں نائکی کی شوز پہن لے باجو کاٹ کے کہتے ہیں ریڈو کی گڑی پہن لے سر کاٹ کے کہتے ہیں جستار پہن لے بھی پہنے کا مہارجہ صاحب کی جی ریاست جس کو انہوں نے دو ایسے میں پانڈ دیا ان کا دیئے ہو سترین سب سے چھین لیا سپیشل سٹیٹ کو یوٹی میں بنا دیا تو پھر ان کی شوٹی دے کے ناشتے ہیں بھی یہ مہاراجہ صاحب کے ساتھ انہوں نے غلط کیا ان کی سوچ کو ختم کیا مہاراجہ صاحب کی سوچ جی ریاست جمہو کشمیر تین سو ستر انہوں نے ہمیں لے کی دیا تھا کسی اور کے انہوں نے لے کی نہیں دیا تھا انہوں نے سب کچھ وہ تباہ کر دیا تو میں نے جو پہلے کہہ دیا کہ جمہو کشمیر کے جنتہ کو سمجھ دیں کہ مورک ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سمجھ دیں کہ ہم جمہو کشمیر کے لوگ مورک نہیں ہیں ہم آپ کو مجھا چکھائیں کہ آپ کا اس طاقت تھی آپ نے اس طاقت تک غلط بھی ہوکے تو آئیے نا اب ہمارے پاس لیجی ہم سے ووٹ جتی ہے نا یہ روز کہتا ہے چنتہ نہیں کرنی ہوں بیٹھے تھا کہتا نہیں کہ نیتا ہے ان کا آئے نا لوگوں میں پتہ چلے ان کو کارگل میں کہتے پتہ چل گیا جان چکے ہیں کہ اب لوگوں کا صبر کا بانٹ ٹوڑ چکے ہیں اب وہ سمجھ سکے ہیں کہ کتھرین کرنی میں پر کتنا دیکھیں میں پہلے بہت دفعہ کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں اس سے پہلے بھی جو شخص جہاں تک سے نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی جقین تھا ستیپال ملک صاحب کو بھی بہت جقین تھا کہ میں خدا ہوں انہوں نے تو تیونسو تر تڑا تھا تو آج یہ لوگ جو کر رہے ہیں بھئی آئے لوگ تو فینسلہ کر چکے ہیں اب مجھے بتا یہ بار دی جانتا پارٹی ایک بیٹر میں جاتی ہے ان کے لوگ نہ وہ لوگوں میں جاتے ہیں تو نہ لیکن کرانا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کرانا چاہتے ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ چناؤں میں چلے جو چیتا وہ سکندر لوگوں کو ووٹ دیں لیکن یہ لوگوں کو ووٹ نہیں بندواں میں دل کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف کس طریقے سے کہ خود کے دل میں چور ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار بیٹھے ہیں اگر واقعی تیار بیٹھے ہیں تو تمام اپوزیشن پارڈی ہیں کہہ رہی ہیں کہ آئیے کھلے میدان میں الیکشن چناب کنا کر دیکھ لیجئے پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی جنتہ کس کو پسند کرتی ہے اور جنتہ آخر کار چاہتی کیا ہے دیکھتیری چینل میں راول خطری نمشکار